جانتی تھی وہ میری ہر ایک بات اسی سے ہوتی تھی میری دین کی شروعات اس میں کچھ بات الگ تھی میرے بگل والے ڈیسک پہ بیٹھا کرتے تھے میں اسے کچھ کہوں اس سے پہلے وہ میری بات سمجھ جاتی تھی بات کرنے کے لئے شبد نہیں جذبات چاہیے یہ بات وہ سمجھ جاتی تھی آنکھوں ہی آنکھوں میں ہماری بات چیز شروع ہوتے تھے وہ کلاس میں نوٹ بک نکالنے کو پیچھے موڑتی اور میں بس اسی انتظار میں اسے دیکھتا رہتا ان آنکھوں میں کتنی ماسومیت تھی نا انہی آنکھوں کو پیار سے دیکھنا بس یہی میری اکلوکی محبت تھی اسیمبلی میں کسی اور کا نہیں بس اسی کا انتظار all india my brothers and sisters یہ چھوڑ کے پورے شدت سے اس اسیمبلی میں اس چہرے کو دیکھنا کافی کچھ کہنا تھا پر کہہ نہیں پایا میری فیلنگز کچھ الگ سی ہے اس چشمیش کے لیے مگر کبھی جتا نہیں پایا کلاس میں جب نئی نئی آئی تھی تو کلاس کا موحول یہ کچھ آلک تھا جن کا کلاس سے کچھ لینا دینا نہیں اب تو ان کا بھی attendance فل ہوا کرتا تھا دیکھنے میں کتے ڈکھلوٹ اسے دیکھ کر میری پہلی فیلنگ یہی تھی گیوپ کی سکول کے پیار میں محصومیت بہت تھی زیادہ کچھ نہیں بس اسی ایک چہرے کو دیکھتے رہنا بس یہی ایک لوتی محبت تھی کلاس کے باہر کوریڈور میں رکنا وہ لیٹ ہے آج آئے گی نہیں اسی بات کو اندر ہی اندر جھیلنا میں تو جان بوچ کے desk ایسا سیٹ کر لیا کرتا تھا تاکہ بورڈ اور اس کا چہرہ بلکل ایک ساتھ نظر آئے تاکہ اسے لگے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے بس اسی بہانے اس کی آنکھوں سے میری آنکھیں ٹکرا جائے اور ایک سمائل مل جائے ویسے میں پڑھائی میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوا کرتا تھا ہم تو سپورٹی لانڈے ہیں کلاس سے زیادہ سپورٹس میں جھان ہوا کرتا تھا مگر اب تھوڑا دھیان لگ رہا تھا کلاس میں کلاس میں دھیان لگ رہا تھا پڑھائی میں نہیں باتیں تو اس سے سارے جہاں کی کرنی تھے مگر شروعات کہاں سے کروں یہی سوال تھا ہمت اور حوصلہ ایک جھوٹ کر کے desk تک تو پہنچ جاتا تھا مگر اس اسی چہرے کے آگے سب پھیکا پڑ جاتا تھا اکاؤنٹس مجھے پسند نہیں تھا بلکل ویسے بس یہ ایک اچھا ریزن تھا تھوڑا باتچیت بڑھانے کا ڈاؤٹ مجھے ایسے ہی کلیر نہیں ہوتے تھے کیونکہ سمجھ تو سبجیکٹ آتا تھا نہیں مگر یہ موقع مجھے چھوڑنا تو تھا نہیں موشلی وہ کلاس میں گینے چونے لوگوں سے بات کرتی تھے باقی کلاس کو لگتا تھا کتنا ایٹیٹوڈ ایار اس لونڈی میں مگر وہ سب گلت ایسے میں بھی ان گینے چونے لوگوں میں ہی آتا تھا پتہ نہیں اس میں کیا جادو تھا ہر رات میں اگلی صبح کیا بات کروں گا اسے بات کی پریپریریشن ہوتی تھے رات تو بس اسے چہرے کے آنس میں سوچ سوچے گزرا کرتی تھے زیادہ تر اپنے کتابوں میں گھسی رہتی تھی وہ کبھی انجانے میں نظر اگر مل جائے تو بس ہیت کا چاند دیکھ جائے اتنی خوشی ہوا کرتی تھی انگلیش کلاس میں جب بالاجی سروں سے اٹھاتے تھے ساری کلاس مجھے اور میں بس اسے دیکھا کرتا تھا پتہ اسے ہر ایک بات کا تھا جانتی تھی وہ مجھے کافی اچھے سے مگر انجان بنی رہتی تھی شاید وہ چاہتی تھی کہ میں اسے اپنے دل کی بات سامنے سے آکے کہوں مگر اگلے مومنٹ مجھے لگتا تھا کہ جتنا ہے اتنا ٹھیک ہے ویسے اگر گول دو دل کی بات تو کہیں پیار کی کتاب کھلنے سے پہلے بند نہ ہو جائے اور اس کا اثر میں بلکل نہیں چھاتا تھا کہ میرے دوستی پہ پڑے اس سے زیادہ میری کوئی فیلنگس نہیں ہیں تمہارے لئے ایسا آ کر کچھ بول دیا تو مشکل ہو جائے گی آگے بات بڑھانے کے لئے تو اس وقت اس کنفیشن کو کر دیا ایکزام کی طرح پوسپان میں نے مگر بات کرتے کرتے مسکن دیکھنے ملتی تھی اس کی فیلحال کے لئے اتنا کافی تھا بات چت تو اچھی ہو رہی تھی اب پورا شہر بسانہ ابھی باقی تھا کوئی اور اگر اس سے بات کرنے لگ جائے تو برا لگتا تھا اس کا سکول میں نہ آنا میرے آنے کا بھی کوئی مطلب نہیں تھا ادھورا سا لگتا تھا دن بینا اسے دیکھے اس کے نام سے مجھے بلانا مجھے پتہ نہیں کیوں بہت اچھا لگتا تھا شاید وہ بھی اس بات سے واقف تھی مگر اوورلوک کر دیا کرتے تھے یہ پیار تھا یا اٹریکشن مجھے نہیں بتا بس اچھا لگ رہا تھا اور اچھا اس بات سے لگ رہا تھا کہ وہ ہر ایک بات صرف اس سے جوڑی ہوئی تھی آج بھی جب سوچتا ہوں تو سکول کا پیار کتنا معصوم تھا جہاں پیار صرف دل سے دل تک ہوا کرتا تھا اور اس دل میں بھی وہ کلاس والی لڑکی ابھی تو کافی کہانی باقی ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں 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 ملتے ہیں